ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے شادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے جیون ساتھی کا تعلق ملتان سے ہے جن سے جلد شادی ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ میرا گھرانا بہت مذہبی ہے میں بعض اوقات ویڈیوز بنانے کے بعد بھی رو پڑتی ہوں کہ اس پر میرے گھر والوں کا کیا ردی عمل آئے گا ٹک ٹاک سے شہرت حاصل کرنے والی حریم شاہ نے مزید کہا کہ انہیں بچپن سے ہی کھیل کود اور شرارتیں کرنے کا شوق تھا حریم شاہ نے بتایا کہ ان کا تعلق صبح خیبر پختونخواہ سے ہے تاہم وہ زیادہ تر وقت اسلامباد میں گزارتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے سیاستدانوں سے مل چکی ہیں نواز شریف سے بھی ملی ہیں حریم شاہ نے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ وہ ہائپر نہیں ہوتے بڑے تحمل اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں نواز شریف کا اندازہ گفتگو سب سے اچھا ہے حریم شاہ کا کہنا ہے کہ کافی لوگ ہیں جو مجھے شادی کے پیغام بھیجواتے رہے ہیں لیکن شادی کا معاملہ والدین پر چھوڑ رکھا ہے جہاں وہ چاہیں گے میں وہیں شادی کریں گے شادی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے اس کا تعلق ملتان سے ہے جس سے وہ بہت جلد شادی کر لیں گے انہوں نے کہا کہ امیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں دولت تو آنی جانی چیز ہے انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کے مقدر سے ملتا ہے ہر شخص کو دولت کی نگاہ سے نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دل کیسا ہے اور اخلاق کیسے ہیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں بہت فضول خرچ ہوں مہانہ خرچ تقریباً لاکھوں میں ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ میرا گھرانا بہت مذہبی ہے اور وہ بلکل پسند نہیں کرتے کہ میں ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں حریم شاہ نے بتایا کہ میں بعض اوقات کئی ویڈیوز بنانے کے بعد رو پڑتی ہوں کہ اس پر میرے گھر والوں کا رد عمل کیسا ہوگا حریم شاہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کی فیملی کہتی ہے کہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر ڈالنا غلط کام ہے اس سے گناہ ملتا ہے حریم شاہ نے کہا کہ ان کی فیملی اکثر ان سے کہتی ہے کہ تم مجرم ہو اللہ کو کیا جواب دوگی آخر مرنا بھی ہے یاد رہے کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک مارڈل حریم شاہ کی وزارت خارجہ کے دفتر تک رسائی کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تھی جنہوں نے ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا تھا ان ویڈیوز کے بعد حریم شاہ کو مزید مقبولیت حاصل ہوئی اور کئی ٹی وی چینلز نے حریم شاہ کا انٹرویو کیا جس میں ان سے وزارت خارجہ تک رسائی حاصل کرنے کا راز پوچھا گیا لیکن حریم شاہ نے سب کو یہی کہہ کر ٹال دیا کہ وہ وزیر خارجہ محتوم شاہ محمود قریشی سے ملنے گئی تھی اور ایک عام شہری کی حیثیت سے ہی گئی تھی